ہیلو این ویلکم ٹو مای چینل اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرشوفز کرنٹ لا کے حوالے سے تو کرشوفز کرنٹ لا کیا کہتا ہے کہ the algebraic sum of all the currents at a node is equal to zero یا آپ اس کی ایک اور طرح definition کر سکتے ہیں کہ the sum of currents flowing into the junction is equal to sum of currents following outward of the junction junction and node 1 and the same thing ٹھیک ہے تو basically کرشوفز کیا کہتا ہے کہ for example میرے پاس کوئی node ہے جتنا currents inward flow ہوں گے اتنی currents آپ کا outward flow ہوگا for example اس میں آپ دیکھ لیں ادھر میرے پاس i1 اور i2 جو ہے وہ inward flow ہو رہا ہے اور for example i3 جو ہے وہ outward flow ہو رہا ہے اور یہ میرا ایک node ہے اب according to the definition اگر آپ اس definition پہ غور کریں کہ جو inward currents ہے وہ کون سے ہیں i1 پلس i2 ہے جو کہ flowing into the node ہے outward کون سا ہے i3 ہے invert current is equal to outward current ٹھیک ہے جی یا در جبرک sum of all the current center node is equal to zero node کیا چیز ہے a node is a point where two or more circuit elements meet circuit elements سے کیا مورال ہے resistors ہو capacitors inductors ہو جو بھی ہو ٹھیک ہے تو اس کو circuit elements کہتے ہیں bc میں زیادہ تر آپ کے پاس جو resistors وہی ہوں گے تو جہاں پہ دو یا تین resistors دو یا دو سے زیادہ resistors connected ہو وہ آپ کے پاس node ہے تو Kirchhoff's current law کہتا ہے کہ sum of current flowing into the node is equal to sum of current flowing outward of the node اور یہ ایک ظاہر سی بات ہے اگر کسی node بے جتنا current in ہوگا اتنی current out جائے گا نا پہ غائب تو نہیں ہو جائے گا تو یہ ظاہر سی law ہے اس کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن جب ہم اس کی circuit analysis کرتے ہیں جب ہم اس کو apply کرتے ہیں complex circuit solve کرنے میں تو پھر ہمیں problem آتی ہے اب procedure کیا ہے کیسے solve کرے پہلی بات کہ آپ nodes کو identify کر لیں identify the nodes اس کے بعد آپ کوئی ground potential لے لیں ground کہتے ہیں zero potential کو اس میں آپ نے ground لینا ہے ایک node کو آپ نے ground ضرور کہنا ہے اس کے بعد آپ نے کیسے apply کرنا ہے each node کو using same convention ٹھیک ہے for example آپ اگر outward node کو positive لے رہے تو throughout آپ ہر ایک پہ outward currents ہی اس کا convention ہے وہ positive ہی رکھیں ہر ایک node پہ اور اس کو solve کرتے جائیں اور اس طرح آپ جو unknown currents ہیں voltages ہیں اس طرح 4 step میں اس node analysis find i node i node یہ آپ کے پاس i node رہا ٹھیک ہے ایک سمپل سا circuit ہے ground بھی آپ given ہے v node بھی آپ given ہے ٹھیک ہے اب ہم نے node analysis کی ذریعے node analysis kcl کو کہتے ہیں node analysis کے ذریعے ہم نے اس circuit کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے پہلی بات کے ہمارے پاس کون کون سے node ہیں دیکھیں ایک میرے پاس یہ node ہے ایک یہ node ہے جس میں v node کہا ہے ایک یہ node ہے یہ میرے پاس 3 node ہے پہلے آپ دیکھیں یہ جو node ہے کیونکہ ہمارے پاس ground ہے zero potential ہے اور ادھر ہمارے پاس 3 volt کا source لگا ہے تو اس node پہ جو میرے پاس voltage ہوگی وہ میرے پاس 3 volt ہوگی کیسے کیونکہ یہ اگر میرے پاس ground ہے جی zero volt ادھر میرے پاس کوئی source لگا ہے یہ minus plus یہ میرے پاس source لگا ہے اب اس point پہ میرے پاس کیا voltage ہوگی ادھر آپ کے پاس 3 volt کا source ہے تو یہ point ہے اس پہ ظاہر سی بات ہے میرے پاس 3 volt voltage ہوگی اگر یہ science different ہے فر اگر یہ plus ہے یہ minus ہے تو پھر minus 3 volt ہوگی لیکن ادھر آپ کے پاس positive potential ہے high potential ہے وہ اوپر ہے تو ادھر آپ کے پاس 3 volt ہوگی اگر اب آپ کے پاس ادھر جو voltage ہوگی وہ minus 3 volt ہوتی ٹھیک ہے جی کیونکہ ادھر آپ کے پاس plus اور minus جو بیٹری کا convention ہے اس سے ہمیں ظاہر ہوگیا کہ اس not پہ میرے پاس voltage 3 volt ہے اگر آپ کو not پہ voltage معلوم ہے تو اس کے equation آپ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ اس دوسرے side پہ دیں کہ یہ again ground ہے ادھر آپ کے پاس plus 6 volt ہے تو یہ جو not ہے یہ پہ جو voltage ہے وہ 6 volt یا simply 6 volt کہہ لیں اب اس not کو بھی equation لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس unknown کون سا ہے آپ نوڈل analysis کے سی اپلائی کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ convention میں سب کو اس نوڈ پہ out ورڈ کرنٹ لے لیتا ہوں یہ بھی میرے پاس ایک out ورڈ کرنٹ ہے یہ بھی میرے پاس ایک out ورڈ کرنٹ ہے یہ بھی میرے پاس ایک آؤ ورڈ کرنٹ ہے اور وہ بات کی بات ہے لیکن ایک ہی ریزسٹر سے پاس ہو رہے ایک ہی لائن میں ہے مطلب یہ ہم آئی نوڈ فائنڈ کرنا ہے اب یہ پہ میں kcl اپلائی کرتا ہوں کیا ہے kcl کی definition جی i1 پلس i2 پلس i3 میرے پاس کیا ہوگا i1 plus i2 plus i3 this will be equal to zero the jub sum of all the current is equal to zero this will be equal to zero یہ میں نے zero لگ دیا ٹھیک ہے اب میرے پاس i1 کیا چیز ہے i1 یہ current ہے جو کہ v نوڈ سے 6 ورڈ کی طرف flow ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب میں ohms لا کو use کروں گا ohms لا کہتا ہے i equal to v by r ٹھیک ہے جی voltage divided by resistance voltage ادھر کیا ہے ہمارے پاس i1 اگر میں find کرنا ہے تو i1 کہا سے کہا flow رہا ہے v نوٹ سے 6 تک i1 میرے پاس ہے v نوٹ minus 6 6 ورڈ یا minus 6 ٹھیک ہے divided by ریزسٹنس کتنا ہے 6 کلو یہ میرے پاس کیا ہو گیا یہ میرے پاس i1 ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھ لیں i2 کو i2 کیا ہے i2 flow رہا ہے v نوٹ سے 3 ورڈ تک اس کی convention ہم نے یہ لے لی ہے ٹھیک ہے آپ جو بھی convention لے 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 لیکن آپ اب i2 دیکھیں i2 کیا ہے v نوٹ minus 3 ورڈ minus 3 یعنی ٹھیک ہے ورڈ کو میں نہیں لکھتا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے دیوائیڈ بائی اگین ریزسٹنس کیا ہے 6 کلو آم ہے یہ آپ کا i2 ہو گیا اب رہ گیا i3 i3 کیا ہے v نوٹ سے i3 فلو ہو رہا ہے v نوٹ سے zero potential ground تک this is zero ورڈ ٹھیک ہے so v نوٹ minus zero یعنی کہ v نوٹ minus zero zero کچھ بھی نہیں ہوتا divide by کیا ہے جی 3 کلو آم ہے یہ آپ کا i3 ہو گیا یہ کس چیز کے equal ہے یہ zero کے equal ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو solve کر لیں six ادھر بھی ہے لیکن ادھر 3 ہے تو میں nlcm لینا ہے 6 kilo آم کا ٹھیک ہے lcm میں لے لیتا ہوں کیونکہ 3 اور 6 kilo آم کا ہو گیا ٹھیک ہے اس کو اس it is لکھ لیں کیونکہ اس کے نیچے بھی 6 ہے اس کو as 6 بنانا ہے اس کو 6 بنانی کے لیے میں denominator میں 2 سے multiply کروں گا اگر میں denominator میں 2 سے multiply کرتا ہوں تو 9 denominator میں بھی 2 سے multiply کرنا پڑتا ہے یہ میس کا rule ہے تو یہ آپ کے پاس 2 v not ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس 0 کی equal ہو گیا اب آپ دیکھیں اس کو آپ solve کریں یہ آپ کے پاس 4 v not minus 9 ٹھیک ہے 6 kilo is کے ساتھ multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو میں multiply چلے کر لیتا ہوں یہ آپ کے پاس 0 ہی آئے گا یہ میرے پاس 4 v not minus 9 is equal to 0 ہو گیا یعنی کہ 4 v not equal 9 کے یعنی v not equal ہے دونوں side کو 4 پہ divide 9 by 4 v not ہے کیا unit ہے وہ آپ کا volt ہو گا ایک جی یہ آپ کا volt ہو گیا اس سے آپ کے پاس 9 by 4 سے 2 point 2 5 آتا ہے v not is equal to 2 point 2 5 و ہم نے v not کو find by 3 km i not کیا ہے i not اور i 3 برابر ہے کیا ہے v not divided by 3 km کیونکہ v not minus 0 divided by 3 km ٹھیک ہے یہ v not سے 0 کی طرف جا رہا ہے تو آپ کے پاس جو i not ہے basically وہ ہم نے دیکھ لیا کہ v not minus 0 volt divided by 3 km پاس 2 25 volt ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہو گیا 3 km 3 km اس کو آپ اگر solve کریں گے یہ آپ کے پاس آج جائے گا 3 by 4 mili ایمپیئر یا آپ کہہ سکتے ہیں 0.75 mili ایمپیئر تو جو i not تھا وہ ہم find کر چکے ہیں وہ آپ کے پاس آ چکا ہے 0.75 mili ایمپیئر تینک ی